فلم کا سٹارٹ فیفی سے ہوتا ہے جو اپنی ڈیڈ اور ماں کے ساتھ تھی اور فیفی کی ماں اسے چھانگا کی کہانی سنا رہی تھی وہ بتاتی ہے کہ چھانگا کو ہوئی سے پیار تھا لیکن چھانگا نے میجک پوشن لیا اور اس پوشن کی وجہ سے وہ ہوئی سے دور ہو گئی اور وہ چاند پر چلی گئی جبکہ ہوئی زمین پر ہی مر گیا لیکن چھانگا آج بھی چاند پر ہوئی کی راہ دیکھ رہی ہے فیفی کی ماں اور ڈیڈ مون کیکس بناتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے مون کیکس پورے شہر میں فیمیس ہیں اور جونجو فیفی بھری ہو رہی تھی اس کی ماں کمزور ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی ایک دن فیفی کی ماں اسے ایک پیارا سا ریبٹ گفت کرتی ہے اور کچھ دن بعد فیفی کی ماں مر جاتی ہے اور فیفی کی ماں کے جانے کے بعد وہ اور اس کے ڈیڈ بہت اداس ہیں اور اب چار سال بعد فیفی بالکل بدل چکی ہے اس نے اپنے پیارے لمبے بال کٹ لیے ہیں اور وہ آج بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی ہے اس کا ریبٹ بھی اب بڑا ہو گیا ہے اور اس کا نام اس نے بنجی رکھا ہے اور اب فی فی اپنے ڈیڈ کے ساتھ مون کیکس بناتی ہے اور فی فی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ نئی بننے والی ٹرین الیکٹرونک میکنیٹک فیلڈز پر چلے گی جبکہ یہ بات تو وہاں کام کرنے والے ورکرز بھی نہیں جانتے کیونکہ فی فی بہت ذہین ہے ایک دن فی فی کے ڈیڈ اسے میسیس شوہ سے ملاتے ہیں لیکن فی فی کو ان سے مل کر اچھا نہیں لگتا وہ اپنے ڈیڈ اور شاہ کو ساتھ دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی ہے لیکن اسی وقت وہاں ایک شرارتی سا بچہ آ جاتا ہے اور اس کے پاس ایک پیارا سا منڈک بھی ہے اور جب فی فی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ شن ہے اور وہ شاہ کا بیٹا ہے اس کے بعد شن شیخی مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک سوپر پاور ہے اور میں اپنی سوپر پاور سے دوار کے پار جا سکتا ہوں یہ سن کر فی فی اسے دوار کے پار جانے کے لیے کہتی ہے یہ سن کر شن پورے جوش میں آ جاتا ہے اور دھرام سے جا کر دوار میں ٹکر مارتا ہے اور چوٹ لگنے کے باوجود اسے لگتا ہے کہ وہ دوار کے پار جا سکتا ہے اور یہ دیکھ کر فی فی چپ چاپ وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ جا کر اپنے ڈیڈ کو یہ بات بتاتی ہے تو اس کے ڈیڈ اسی سمجھاتے ہیں کہ شن ابھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں یعنی شاپ بہت اچھی ہے اور تمہیں ان سے گھلنا ملنا چاہیے کیونکہ اس کے ڈیڈ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت اکیلے ہیں لیکن یہ سن کر فی فی ناراض ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں نا اور اس کے بعد وہاں فی فی کی آنٹی آ جاتی ہیں اور سب مل کر کھانا پکاتے ہیں اور وہیں شاہ بھی فی فی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فی فی اسے اگنور کر دیتی ہے اس کے بعد سب کھانے کی ٹیبل سیٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں اور وہیں فی فی کا ریبٹ بنجی بھی بہت کیور سے انداز میں کھانا مانگتا ہے لیکن فی فی کا سارا دھیان تو شاہ اور اپنے ڈیڈ پر تھا اور شاہ فی فی سے کہتی ہے کہ اسے پتا چلا ہے کہ فی فی کو چھانگا بہت پسند ہے لیکن یہ سن کر فی فی ناراض ہو جاتی ہے لیکن چھانگا کی بات سن کر سب لوگ اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور فی فی کی ایک آنٹی کہتی ہے کہ چھانگا کو چاند پر رہنا پسند ہے اس لیے وہ خود چاند پر چلی گئی اور ہوئی کو یہیں پر چھوڑ دیا اور اس پر فی فی کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہوئی تو مونسٹر سے لڑ رہا تھا اس لیے چھانگا مجبور تھی اور وہ آج بھی ہوئی کو مس کرتی ہے یہ سن کر آنٹی کہتی ہے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور یہ سن کر فی فی غصہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چھانگا کی کہانی سچ ہے اور وہ آج بھی بے سبری سے اپنے سچے پیار یعنی ہوئی کی راہ دیکھ رہی ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈیٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا چھانگا کی کہانی سچی ہے لیکن اس کے ڈیٹ ہموش رہتی ہیں جس سے فی فی اداس ہو جاتی ہے اور اسی وقت شن اس سے شرارتیں کرنے لگتا ہے وہ فیفی کو کہتا ہے کہ اب ہم بہن بائی بننے والے ہیں اور یہ سن کر فیفی اور بھی پریشان ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہاں شوہ آ جاتی ہے اور وہ فیفی کو اپنا بنایا ہوا مون کیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شن بہت شرارتی ہے لیکن آہستہ آہستہ تمہیں وہ اچھا لگنے لگے گا اور یہ سن کر فیفی اور بھی گسے میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ڈول چھانگا کو کہتی ہے کہ پہلے ڈیڈ کو چھانگا پر یقین تھا لیکن اب وہ بدل گئے ہیں اگر ڈیڈ پھر سے یقین کرنے لگے تو تو وہ شاہ سے شادی نہیں کریں گے انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا اور انہیں ماں کی یاد بھی آ جائے گی اور اسی وقت فیفی کا ریبٹ بنجی کھرکی سے باہر جمپ کر دیتا ہے فیفی بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی فیورٹ جگہ پر پہنچ جاتی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں فیفی اپنی ماں کے ساتھ اکثر آیا کرتی تھی وہاں آ کر فیفی بہت اداس ہو جاتی ہے وہ اپنی ماں کو بہت مس کرتی ہے اور وہ خود سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ کو کیسے ثابت کرے کہ چھانگا سچ میں ہے میں اتنی دور چاند پر کیسے جاؤں اور اسی وقت اسے ایک پرندہ نظر آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کاش اس کے پر ہوتے تو وہ چاند پر جا سکتی اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ ایک راکٹ کے ذریعے چاند پر جا سکتی ہے اس کے بعد فیفی ایک راکٹ بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہے اور اس کے لیے فیفی بہت محنت کرتی ہے اور اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن فیفی الگ الگ طرح کے راکٹ بناتی ہے لیکن وہ سبھی فیل ہو جاتے ہیں اور ایک دن وہ سکول میں بھی راکٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن اس کے ٹیچر اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کی پینٹنگ کو دیوار پر چپکا دیتے ہیں اور وہاں ٹرین کی پینٹنگ دیکھ کر فیفی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اور وہ پھر سے اپنے راکٹ بنانے کے کام میں لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنا راکٹ بنانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے نکل پرتی ہے لیکن اسے نکلتے ہوئے شن بھی دیکھ لیتا ہے ادھر فیفی اور بنجی راکٹ میں اڑنے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کا راکٹ تو چلتا ہی نہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی رفتار پکڑ لیتا ہے اور آخر کار وہ اڑنے لگتا ہے لیکن راستے میں ہی وہ رک جاتا ہے اسی وقت اسے پتا چلتا ہے کہ راکٹ میں ان کے ساتھ شن بھی ہے اور اسی وقت ایک جادوی پاور انہیں اوپر لے جانے لگتی ہے اور اسی وقت وہاں دو اڑنے والے شیر بھی آ جاتے ہیں جو انہیں مون پر لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں شیر انہیں اٹھا کر وہاں سے ایک بیوٹی فل سی جگہ پر لے آتے ہیں فیفی اور شن اس رائٹ کو بہت انجوئے کرتے ہیں اور اس جگہ انہیں بولنے والے مون کیکس ملتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ چھانگا کے پاس لے جاتے ہیں چھانگا بہت ہی خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر فیفی کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں اور فیفی جا کر چھانگا کے گلے لگ جاتی ہے اور چھانگا اسے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کے لئے گفٹ لائی ہے جس پر فیفی اسے کہتی ہے کہ وہ تو اس کے لئے کوئی بھی گفٹ نہیں لائی لیکن چھانگا اسے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ اس کے لئے گفٹ لائی ہے کیونکہ اسی لئے اس نے اپنے شیروں کو فیفی کی طرف بھیجا تھا کیونکہ اصل میں تم وہ چیز لائی ہو جس سے خوئی میرے پاس واپس آ سکتا ہے اور یہ سنتے ہی فیفی اسے کہتی ہے کہ اسے پتا تھا کہ چھانگا کو یقین ہے کہ پیار کبھی بھی نہیں مرتا اور اگر میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے کر ڈیڈ کو دکھا دوں تو انہیں بھی یقین ہو جائے گا اور پھر فیفی چھانگا کے ساتھ ایک فوٹو کھچواتی ہے لیکن چھانگا فیفی سے کہتی ہے کہ پہلے میرا گفت اس کے بعد فوٹو تمہیں ملے گی اور اگرچہ تم نے میرا گفت کھو دیا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی مون پر ہی کہیں ہے اس لیے تم اس گفت کو دھونڈ کر یہاں لے آؤ اور میرے پاس وقت بہت کم ہے اور اگر یہ بچا ہوا مون ڈسٹ گر جائے گا تو خوئی کبھی بھی میرے پاس نہیں آسکے گا اور چھانگا کہتی ہے کہ جو بھی میرا گفت دھونڈ کر میرے پاس لائے گا میں اس کی ایک وش یعنی ہوائش پوری کروں گی اور یہ سنتے ہی فیفی اور سب لوگ گفت کو دھونڈنے کے لیے نکل پرتے ہیں اور شن فیفی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں جس پر فیفی اسے کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کبھی نہیں بن سکتے اور یہ سن کر شن اداس ہو جاتا ہے اور بنجی بھی شن کے پاس چلا جاتا ہے اس کے بعد فیفی مرکیوں کی بائیک پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ گفت کہاں پر ہے اور یہ سنتے ہی وہ مرکیاں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں دوسری طرف شن اس فوٹو کو چرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور اس میں بنجی بھی اس کی مدد کرتا ہے لیکن بیچارے شن کو چھانگا کے سپاہی گھیڑ لیتے ہیں اس کے بعد چھانگا بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ شن سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے تو شن اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں اپنی بہن کے لیے فوٹو لینے آیا ہے یہ سنتے ہی چھانگا اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہے اور بنجی بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کمرے میں چھانگا شن کو ٹیبل ٹینس کھیلنے کا چیلنج کرتی ہے کیونکہ شن کو ٹیبل ٹینس بہت پسند ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر شن جیتا تو وہ اسے وہ فوٹو دے دے گی اس کے بعد وہ دونوں ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جس میں پہلے تو چھانگا جیت رہی تھی لیکن شن بھی بہت پلیئر تھا اس لیے وہ چھانگا کی بینڈ بجا دیتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے جس سے چھانگا گسے میں آ جاتی ہے اور شن کو اسی کمرے میں قید کر دیتی ہے اس کے بعد چھانگا بہت اداس ہو جاتی ہے اسی وقت اس کا دوست بنی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے لیے جادوی پوشن بنا رہا تھا تاکہ ہوئی چھانگا کے پاس واپس آ سکے وہاں ہوئی اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا روکٹ کریش ہوا تھا اور وہاں فیفی کو ایک عجیب سی چیز ملتی ہے اس کا نام کوبی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ چھانگا کا سب سے اچھا ایڈوائزر ہے کوبی بہت ہی کیور تھا اسی وقت وہ مرگیاں بتاتی ہیں کہ اسے تو چھانگا نے محل سے نکال دیا تھا اس کے بعد وہ اس کا مزاق اڑانے لگتی ہیں اور وہیں فیفی کو اپنی چھانگا ڈول ملتی ہے اور فیفی بتاتی ہے کہ یہ ڈول اس کی ماں نے اسے گفٹ کی تھی اور لگتا ہے کہ چھانگا کو اسی گفٹ کی تلاش ہے اور یہ سنتے ہی وہ مرگیاں فیفی کی ڈول چھڑا لیتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں بیچاری فیفی بھی ان کے پیچھے جانے لگتی ہے اور فیفی کے ساتھ گوبی بھی چل پرتا ہے دوسری طرف بنجی چھانگا کے بنی کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے میجک روم میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ بنی کے پوشن کو گرنے سے بچاتا ہے اور وہیں بنجی کو ایک پاور بھی ملتی ہے اس کے بعد بنجی اور بنی میں دوستی ہو جاتی ہے اور ان کی دوستی کا میجک پوشن میں بھی مل جاتا ہے اور اس سے بنی کا میجک پوشن تیار ہو جاتا ہے دوسری طرف فیفی اور گوبی بڑے بڑے مینڈکوں پر بیٹھ کر محل کی طرف چل پرتے ہیں اور فیفی گوبی سے پوچھتی ہے کہ وہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے تو گوبی بتاتا ہے کہ چھانگا نے اسے ایک گانا گانے پر محل سے نکال دیا تھا اور جب تک ہوئی زندہ تھا وہ سب سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے ہوت کو سب سے دور کر لیا اور یہ سن کر فیفی اداس ہو جاتی ہے اور گوبی اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ خوب شرارتیں کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں محل پہنچ جاتے ہیں جہاں بنی چھانگا کو دکھاتا ہے کہ میجک پوشن تیار ہے اور چھانگا کہتی ہے کہ اب مجھے بس وہ گفت چاہیے وہیں فیفی اور گوبی کو وہ چور مرگیاں نظر آ جاتی ہیں وہ دونوں ان کے پیچھے جاتے ہیں اور فیفی ان مرگیوں سے اپنی ڈول کو چھیننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کوشش میں وہ اپنی ڈول کو کھو دیتی ہے اور اس سے وہ بہت اداس ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ آخری موقع تھا ڈیٹ کو دوبارہ سے شادی کرنے سے روکنے کا اور اس وقت گوبی اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اس کے بیک سے نکالا ہوا مون کیک دیتا ہے جو فیفی کو شاہ نے دیا تھا اور اس مون کیک میں فیفی کو ایک ٹکڑا ملتا ہے اور پہلے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شاہ نے جان کے کیا ہے لیکن پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی چھانگا کا گفت ہے اور یہ پتہ چلتے ہی فیفی اور گوبی بہت ہوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف شن اپنی دوار توڑنے کی سوپر پاور سے آج سچ مجھ دوار توڑ دیتا ہے لیکن اصل میں تو یہ بنجی نے توڑی تھی لیکن اس کے باوجود بنجی اس کے لیے ہوش ہوتا ہے اب فیفی بھی شن سے مل جاتی ہے اور وہ سب مل کر چھانگا کے پاس آ جاتے ہیں اور چھانگا لوکٹ کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس پر بنی کا بنایا میجک پوشن ڈالتی ہے جس سے چاروں طرف ایک جادو سچا جاتا ہے اور اس کے بعد سچ مجھ ہوئی آ جاتا ہے چھانگا ہوئی کو دیکھ کر بہت ہوش ہوتی ہے لیکن اسی وقت ہوئی گائب ہونے لگتا ہے اور ہوئی چھانگا سے کہتا ہے کہ میں کبھی واپس نہیں آ سکتا تمہیں آگے بڑھنا ہوگا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے سے چھانگا پڑی طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور چاروں طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے اور چھانگا ہوت کو اداسی کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن فیفی کسی طرح اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہاں وہ چھانگا کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں تو فیفی ہوت اپنی ماں کی یادوں میں کھو جاتی ہے بچارہ بنجی اپنی پاور سے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اس کے بعد چھانگا فیفی کے پاس آتی ہے اور چھانگا فیفی کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا اس کے بعد وہ اسے شن کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جو پیار تمہاری ماں نے دیا تھا وہ تم شن کو دو اور اسی وقت شن بھی اپنی دیوار توڑنے کی پاور سے فیفی کے پاس آ جاتا ہے اور فیفی اسے اپنے ساتھ پا کر بہت ہوش ہوتی ہے اس کے بعد فیفی چھانگا کو کہتی ہے کہ آپ کے چاروں طرف بھی پیار ہی پیار ہے اور آپ بھی اس پیار کو ان سب میں بانٹو کیونکہ یہی زندگی ہے اور چھانگا ایک دفعہ پھر گوبی کو اپنے پاس پا کر بہت ہوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف روشنی چھا جاتی ہے اس کے بعد سبھی بہت ہوش تھے اور گوبی فیفی سے کہتا ہے کہ وہ اسے مس کرے گا اور وہیں بنجی بھی بنی کے ساتھ ہوتا ہے اور فیفی بنجی کو کہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ یہی رکھ سکتا ہے اس کے بعد فیفی چھانگا کو بھی گوڈ بائے کہتی ہے اس کے بعد چھانگا فیفی اور شن کو اپنے شیروں کی مدد سے واپس زمین پر بھیج دیتی ہے جہاں فیفی شن کو اٹھائے گھر واپس آ جاتی ہے اور اب فیفی اپنی ساری فیملی کے ساتھ بہت ہوش ہے اور اس نے شاہ کو اپنی مدر مان لیا ہے اور فیفی اور اس کے ڈیڈ بھی بہت ہوش ہیں لیکن شن آج بھی اسی طرح شرارتی ہے اور یہ تمام فیملی بہت ہیپی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی